اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیویزن ساہی والیوں ایچ پیشر پروگرام کے ساتھ میں ہوں احمد حسن تو آج میرے ساتھ مجود ہے کاری محمد حنیف عثمانی صاحب آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں اسلام علیکم کئی صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی احمد حسن بھائی کیا حال ہے الحمدللہ اچھا کئی صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ ہماری کم علمی ہے ہمیں پتا نہیں ہوتا اور کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے عید نماز کی نیت کیا ہوتی ہے عید نماز کی نیت ہم آل سنت کے نزدیک یہ ہے دو رکعات نماز واجب ساتھ زید چھے تکبیروں کے پیچھے اس امام کے مقتدی ہوتا ہے وہ کہتا ہے امام کے پیچھے اللہ ہوکر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں عید نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم تکبیر کہہ کر اللہ ہوکر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں آپ کے نیچے ہاتھ باندھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم سنا پڑھتے ہیں امام بھی پڑھتا ہے مقتدی بھی پڑھتے ہیں سبحانک اللہ اللہ علیہ آخر آخر تک پھر سنا پڑھنے کے بعد امام بھی تکبیر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اللہ حکم کہہ کر کانوں تک ہاتھ رہیتے ہیں ہاتھ چھوڑ دیتی ہیں دوسری مرتبہ پھر اللہ حکم کہہ کر کانوں تک ہاتھ رہی جانے کے بعد ہاتھ چھوڑ دیتی ہیں اور تیسری تکبیر کے بعد پھر اللہ حکم کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد تعاوض تسمیہ اور اس کے بعد صورت فاتحہ پھر صورت ملاتا ہے پھر اللہ ہو کہہ کہ ہم پہلی رکعت پوری کر لیتے ہیں اور اسی طرح جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو امام اللہ ہو کہہ کر یہ پہلے تلاوت کرتا ہے تلاوت کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر اسی طرح اللہ ہو کہہ کے ہاتھ چھوڑ دی جاتی ہیں دوسری مرتبہ پھر اللہ ہو کہہ کے ہاتھ چھوڑ دی جاتی ہیں اور تیسری مرتبہ پھر اللہ ہو کہہ کے ہاتھ چھوڑ دی جاتی ہیں اور چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھ باندھی اللہ حکر کہہ کے رکعوں میں چلا جاتا اور اسی طرح رکعات پوری گیا اچھا کہ سب یہ بتائی گا کہ عید نماز گھر میں پڑھنے کا کیا طریقہ گھر ہے عید نماز چونکہ کھلے عام میدان میں پڑھی جاتی ہے تو نماز پڑھنے کا طریقہ تو یہی ہے جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا ہے نماز تو طریقہ ایک ہی طریقے سے پڑھی جاتی جس طرح کیا ہے لہٰذا نماز عید اسلام میں اچھا کہ سب یہ بتائی گا کہ عورتوں کے عید نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور عورت کس طرح عید نماز پڑھ سکتی ہے نماز پڑھنے کا طریقہ عورتوں کا بھی یہی ہے لیکن عورت کی جماعت اہل سنت پر نزدیک جو ہے نا عورت کی جماعت نہیں ہے اگر عورت مرد امام امام اگر مرد ہے تو پیچھے نماز پڑھ رہی ہے اگر ان کے انتظام کیا گیا ہے تو ان کا بھی طریقہ وہی ہے جس طرح کہ مردوں کا طریقہ ہے لیکن ان کے ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہی ہے چونکہ ہم ناف اہل سنت کے نزدیک ہم ہاتھ باندھتے ہیں ناف پر اور عورتوں کو ہاتھ باندھنے کے لئے وہ ہوا سینے پر ہاتھ رکھتی ہے تو جی ناظرین یہ تھا ہمارا آئیکہ پروگرام اگلے پروگرام تک دیجئے اجازت دیکھتے رہی ہے ڈیویزن ساہی والیوز اللہ حافظ